وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواری سواتكم وریشا ولباس التقوى ذلك هو خیر یا بني آدم لا يفتننكم الشیطان کما اخرج عبويكم من الجنة ينزو عنهما لباسهما ليريهما سواتهما انه يراكم هو وقبیله من حیث لا ترونه یا بني آدم خذو زینتكم عند كل مسجد قل من حرم زینت اللہ اللتي اخرج لعباده وطیبات من الرزق صدق الله مولانا العظيم برادران اسلام آج نومہ روزہ ہے سن چودہ سو تیس ہجری کا اور آپ کی یہ شاید نومی مجلس ہے اور آج نومے پارے اور تھوڑے سے آٹھ میں پارے کی آپ نے تفسیر سننی ہے تفسیر کیا ان کا تعارف سننا ہے سورہ انعام آپ حضرات نے کل سنی آج سورہ آراف سننی ہے اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمارے دل میں اتارے آج قرآن ہمارے گھروں سے نکل گیا ہے قرآن غلافوں میں بند ہے قرآن کھولا نہیں جا رہا ہے برکت حاصل کرنے کے لئے رکھا ہوا ہے آپ کے اس علاقے کے ایک بزرگ حافظ چراغ صاحب اللہ ان کی قبر کو روشن کرے وہ واقعی چراغ تھے مجھے آخری زندگی میں اپنی ایک کتاب انعائد فرمائی جمیل یوسف اس کے بالکل مقدمے میں ایک شعر ہے قرآن کے تعلق سے پنجابی میں ہے بڑے عجیب درد کے ساتھ کہا جب میں قرآن کی میٹھی باتیں سنتا ہوں ساری خرابیاں دور ہوتی ہیں لیکن بد کی سنتی کیا ہے بند کروتے پوچھو اے کی اگر بند کریں اور پوچھیں کہ یہ کیا ہے کئی کئی غلافوں میں بند اوپر مٹی پڑی ہوئی برکت کے لئے ہونچا رکھا ہوا کئی دور بند کروتے پوچھو اے کی کہیں قرآن شتابی او مانا پڑھ کے دسو او مانا پڑھ کے دسو تاں پھر آکھن لوگ وہاں بھی جے کوئی پڑھے قرآن مترجم او نیرندہ سنی اگر ترجمہ سے پڑھ لے پھر سننی کا رہتا ہے ترجمہ سے نہیں پڑھنا ہے اس کو قرآن سے دور کیا جا رہا ہے اور جب قرآن زندگیوں سے نکلتا ہے پھر قصے آتے ہیں پھر کہانی آتی ہیں پھر جہالتیں آتی ہیں پھر من مرضی کی باتیں آتی ہیں اپنے اندازے کا دین آتا ہے اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اس کو پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے سورہ آراف ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مرکزی مضمون تو وہ ہے جو میں نے ان آیتوں میں آپ کو پڑھ کر سنایا لیکن اس سے پہلے اس کا آراف نام کیوں ہے وہ سناتا ہوں سورت کی ابتدا ہی یہاں سے کی سورہ انعام کی ابتدا تمام تعریفیں اس پر وردگار کی ہیں جس نے آسمانوں کو پیدا کیا جس نے زمین کو پیدا کیا جس نے اندھیریوں کو پیدا کیا جس نے روشنیوں کو پیدا کیا ساری کائنات کو پیدا کرنے والا وہ سم اللذین کفروا بربیہم یادلون مگر پھر بھی نامراد کافروں نے اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو اس کے برابر بنا لیا سم اللذین کفروا بربیہم یادلون پھر اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو اس کے برابر بنا لیا اور اس سورت کا ابتدا کہاں سے ہوئی جنت اور جہنم کے تذکرے سے اللہ کی عدالت کے تذکرے سے محشر کے میدان کے تذکرے سے اور دنیا میں نافرمانوں کو جھٹکا لگانے کے تذکرے سے دیکھو کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے برباد کر دیا یہاں تک کہ جب ہم نے پکڑا ان کو اچانک ہماری پکڑ ان کے اوپر آئی کب آئی ان کے اوپر بیاتاً او نہاراً او قائلون سوتے ہوئے جاگتے ہوئے دوپیر کو سوتے ہوئے چلتے پھرتے ہوئے اچانک جھٹکے لگے شام ہوگی زندگی کی اور یہ تو دنیا کی بات ہے اصل کہیں اور فیصلہ ہونا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلِ لِهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ قَسَمْ بَخُدَا ہم ضرور بھی ضرور نبیوں کو پوچھیں گے کہ تمہیں قوم نے کیا جواب دیا اور ہم قوم سے بھی پوچھیں گے تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا وَلْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُ فَمَنْسَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ اور اس دن کا وزن برحق ہے تجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے تیرے دل مانے یا نہ مانے وَلْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُ اس دن کا وزن برحق ہے نیکیوں کا اور برائیوں کا تولہ جانا فَمَنْفَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ جس کے نیکیاں بزیاто ہو گئیں فَأُولَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ تو یہ کامیاب ہیں فَمَنْخَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس کی نیکیاں جس کی نیکیوں والا پلڑہ جھک گیا جس کی برائیوں زیادہ ہو گئیں یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو برباد کر دیا یہ اس کا مرکزی مضمون ہے جہاں سے بات شروع کی گئی ہے تو جنت اور جہنم کا تذکرہ قرآن پاک نے پھر اس کو بار بار دھایا بیچ بیچ میں بیچ بیچ میں صورت کے وہیں ایک آراف کا ذکر بھی آیا اس لئے پوری صورت کا نام ہی پڑ گیا آراف کہاں ذکر آیا فرمایا جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا اور جہنمی جہنم کی طرف جائیں گے یہاں تک کہ جب جہنمی جہنم میں پہنچیں گے اور جو دوسروں کو گمراہ کرتے تھے جو بڑے بنے ہوئے تھے وہ آگے آگے اور ان کے ماننے والے ان کے پیچھے پیچھے اور یہ آگے والے کون ہوں گے آگے ایک جگہ بتا رہا ہوں بھی قرآن پاک نے بتایا آگے چلنے والے ہیں کونے جو دوسروں کو گمراہ کرتے تھے دو قسم کے لوگ قرآن بتا رہا آگے جو آگے آگے چل رہے تھے جو ان کے پیچھے چل رہے تھے جو ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے تھے وہ اللہ سے کہنے لگے اللہ جہنم میں تو آگئے لیکن ان کمبختوں کی وجہ سے آئے یہ کمبخت ہیں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا ہم دنیا میں تیری کتاب پڑھتے تھے مگر یہ کہتے ہیں نانا یہ ایسی گھونسلیں ایسی باتیں ہیں یوں ہی مولوی کہتے رہتے ہیں بس یوں ہی پہلے بھی کہتے رہے پچھلے بھی کہتے رہے یہ حقیقت نہیں ہے ان کو ڈبل عذاب دے اور اللہ کا جواب سب کو ڈبل ملے گا تم کو بھی اور ان کو بھی تم سمجھتے نہیں ہو ان کو کیوں ڈبل ملے گا خود تو ڈوبے تھے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے یہ خود بھی برباد ہوئے اور تمہیں بھی گمراہ کیا اور تمہیں ڈبل اس لیے کہ میں نے تمہیں عقل دی دانش دی وہی نازل کی میرا قرآن تمہارے پاس میرے حبیب کی سنتیں اس کی حدیثیں تمہارے پاس اور تم نے ان کو چھوڑا اور ان کی مانے لِكُلِّنْ ذِیفُونَ سب کو ڈبل ملے گا مگر تم سمجھتے نہیں کون ہیں یہ آگے آگے چلنے والے لوگ سورِ احزاب میں اس مضمون کو دوبارہ دہر آیا قرآن نے اس مقام کو پڑھو فرمایا جس دن ہم ان کے چہروں کو پلٹ پلٹ کر کے جہنم میں رکھیں گے آگ میں رکھیں گے یوم تقلب وجوہم فی النار اس دن وہ لوگ کہیں گے جو پیچھے پیچھے چلنے والے تھے پہلو ربنا انہا تانا سادتنا وکبرانا پہلے تو کہیں گے یا لیتنا تانا اللہ وطانا الرسول ہائے ہماری بدقسمتی اگر ہم نے اپنے رب کی معنی ہوتی اللہ کے حبیب کی معنی ہوتی یا لیتنا تانا اللہ وطانا الرسول ہائے ہماری بدقسمتی کس بے وقوفی میں ہم رہے کس دریا کے اندر بہتے چلے گے جدر سارے لوگ جا رہے تھے بس ہم نے کہا ہوا چلے جدر کو چلو تم ادھر کو ادھر ہی دوڑتے رہے یا لیتنا تانا اللہ وطانا الرسول اور پھر آگے چل کر گئیں قالو ربنا انہا تانا سادتنا وکبرانا فاظلون السبیل وہ کہیں گے اللہ ہم نے اطاعت کی قالو ربنا تانا ہم نے اطاعت کی کس کی دو طب کے سادتنا وکبرانا سادتنا وکبرانا ایک تو اپنے سادا کی اور سادا کے معنی اس وقت میں بھی لیڈر تھا اور آج بھی ہی تھا سادتنا اور دوسرے کہوں کبرانا اور اپنے مذہبی پیشواؤں کی جن کو ہم بزرگ سمجھتے رہیں مگر وہی ہمارا بیڑا غرق کر گئے قالو ربنا تانا سادتنا وکبرانا ان کمبختوں نے ہم کو راستے سے گمراہ کر دیا اے اللہ تو ان کو ڈبل عذاب دے تو وہاں بھی یہی جواب کہ سب کو ڈبل ملے گا سبر سے رو تم کو بھی ملے گا ان کو بھی ملے گا وہ جو جنت اور جہنم کا منظر بیان کرنے لگا قرآن پاک تو اس منظر میں پھر بیان کیا فرمایا فرمایا پھر جنت میں پہنچے جہنمی جہنم میں پہنچے فیصلہ ہوا لیکن ایک طبقہ بیچ میں بھی ہے اور جنت اور جہنم کے بیچ میں لاکھوں کروڑوں عربوں کھربوں میل کا فاصلہ ہے کلومیٹرز کا فاصلہ ہے مگر اس کے باوجود رب کائنات کی قدرت ہے کہ جنتی جہنمیوں کو ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے ہمارے سامنے اور جنتی جہنمیوں کو جہنمی جنتیوں کو اور آراف والے ایک بیچ کا طبقہ ہے وَبَيْنَهُمَا حِجَاب ان دونوں کے درمیان آراف والے ہیں جن کی نیکیاں اور گرانیاں برابر ہیں قرآن کہتا ہے یہ کون لوگ ہیں جو جنت میں ابھی داخل تو نہیں ہوئے لیکن تمہ میں ہیں کہ جائیں گے گویا یہ جہنم میں جانے والے نہیں جانے والے کدھر ہیں یہ جنت میں جانے والے ہیں یہ امید میں ہے کہ بس نمبر ہمارا بھی آنے والا ہے اللہ فرماتا ہے پھر میری قدرت دیکھو میں جنتیوں کو جہنمیوں کے سامنے اور جہنمیوں کو جنت کے سامنے کروں گا اس لئے کہ تورف الاشیاء بھی ازدادیہ جنتیوں کو تب ہی جنت کی نیامتوں کا مزا آئے گا جب وہ جہنمیوں کو ترپتا ہوا دیکھیں گے اور جہنمیوں کی رسوائی تب ہی ہوگی جب وہ جنتیوں کو مزا لیتا ہوا دیکھیں گے نادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فحل وجدتم ما وعد ربکم حقا قالون ہم فعذنا مؤذن بینہم اللانت اللہ علی الظالمین جنتیوں نے جہنمیوں کو دیکھا اور ان سے کہا کہ دنیا میں ہم کہا کرتے تھے کہ جنت ہے جہنم ہے خدا کی عدالت ہے محشر کا میدان ہے یہ دنیا یہ زندگی اندھیر نگری نہیں ہے اس کا کوئی مالک ہے وہ فیصلہ کرے گا یہ اندھیر نگری نہیں یہ تو پاگلپنے کی بات ہو گئی کہ ساری کائنات یوں ہی بے وقوفی سے چل رہی ہیں اس کا کوئی مقدمہ ہی نہیں لگے گا اس کا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوگا قالو نادا اصحاب الجنت جنتیوں نے جہنمیوں سے کہا ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے تو اس وعدے کو پورا ہوتا ہوا پا لیا کہ ہم سے ہمارے رب نے کہا تھا کہ برائیوں سے بچ جاؤ تو تم کو جنت ملے گی ہم کو جنت مل گئی ہم نے آنکھوں سے دیکھ لی اب تم سناو تمہارا کیا حال ہے اور قرآن پاگ نے دوسرے مقام پر کہا کہ جہنمی سے یہ کہا جائے گا بھائی یہ تمہاری آنکھوں پر جادو تو نہیں ہو گیا ہے یا تم کو نظر نہ آ رہا ہو کیا ہے یہ جہنم کے نہیں ہے ارے یہی تو جہنم ہے جس کا تم انکار کرتے تھے آج کبھی جہنم میں دوڑتے ہو اور ادھر آگ لگتی ہے تو پھر پیاس پیاس پھر ابلتے ہوئے پانی کو پینی کے لیے دوڑتے ہو اور کوئی کہے کہ ابلتے ہوئے پانی کو کون پیے گا اس کو تو پی نہیں سکیں گا تو دوسرے مقام پر فرمایا فرمایا پیئیں گے شرب الحیم پیاسے اونٹ کی طرح پیئیں گے اس لیے کہ اندر ایسی آگ لگی ہوگی تو پانی پر مو رکھیں گے پھر مو اٹھے گئے نہیں اوپر ہائے ہائے کشرب الحیم پیاسے اونٹ کی طرح پیئیں گے یہ جہنمیوں سے پوچھا کہ سناو مسٹر تمہارے ساتھ جو رب نے وعدہ کیا تھا کہ کرتے رو نہ فرمانی دنیا میں تمہیں سزا نہیں دوں گا دنیا میں تمہیں نے کہہ دیا کہ مارو مسٹیاں یہ دنیا کرنے کی جگہ ہے یہ دار العمل ہے یہ دار الجزا نہیں ہے یہاں فیصلہ نہیں ہوگا فیصلہ کہیں اور ہوگا آج فیصلہ ہوا فَحَلْ وَجَتْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا تو کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا قَالونَ ہم انہیں کہا جی جی ہو گیا پورا سب ہو گیا ہم خود سے دیکھ لیا اب یقین آگیا اب تو ہم کہتے ہیں اوہ نرد نعمل صالحہ اب واپس کر اب ہم تجھے مانیں گے آئے آئے قرآن بارد نے فرمایا جنت اور جہنم کا تو فیصلہ ہی الگ ہے ذرا موت کا جھٹکہ لگتا ہے نا جب موت کو دیکھنے لگتے ہیں انہیں اسی وقت میں ہتھیار بیال دیتے ہیں بڑے بڑے سورما کے پتے پیلے بس اس وقت میں بس ہو جاتی ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا فرمایا میرے پیارے یہ مت سوچ تو کہ میں ان نافرمانوں سے غافل ہوں مجھے نہیں معلوم کہ میری نافرمانی کون کون کر رہا ہے سب مجھے معلوم ہیں تو پھر کیا مسئلہ ہے اِنَّمَا نُوَخِرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَدُ فِيهِ اللَّبْسَار میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں اس لیے اس لیے کہ یہ دنیا کرنے کی جگہ ہے لِيَوْمِنْ تَشْخَدُ فِيهِ اللَّبْسَار اس دن کے لیے جس دن میں نگاہیں پلٹ جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے اور اس دن کیا فرمائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے ایک جھٹکہ لگتے ہی وہ کہنے لگیں گے رَبَّنَا خِرْنَا اے اللہ تھوڑی سی محولت دے دے رَبَّنَا خِرْنَا اے اللہ تھوڑی سی محولت دے دے کیا کروگے نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُلُ اب تیری دعوت کو بھی مانیں گے وَنَتَّبِعِ الرَّسُلُ اور تیرے رسولوں کی اتباع بھی کریں گے پوری بیر بھی کریں گے تھوڑا سا موقع دے دے فرمائے نا نا اور جواب میں اَوَلَمَّا قْسَمْتُمْ مَالَكُمْ مِّنْ زَوَال ارے تم وہ لوگ نہیں ہو جو قسمیں کہا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں اتنے جلدی مانگے بہت جلدی تم کو یقین آگیا یہ بھی کہیں گے قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَا مَعَذِّنُمْ بَيْنُهُمَّ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ تو بیچ والا ایک آواز دے گا آواز دینے والا کہ لعنت ہو ان ظالموں پر کون ظالم فرمایا وہ جو آج کے دن کی انتظار کرتے رہے اور مالک کو آج تک نہیں مانا اب ماننے لگے زندگی کی شام ہو چکی سورج ڈھل چکا اب ماننے سے کوئی فائدہ نہیں وَنَادَا أَصْحَابُ وَبَيْنَهُمَا حِجَابُ وَعَلَى الْآرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُهُنَكُلَّمْ بِسِيمَاهُمْ اللہ فرماتا ہے بیچ میں ایک دیوار ہے اس کے اوپر کچھ لوگ بیٹھے ہیں يَعْرِفُهُنَكُلَّمْ بِسِيمَاهُمْ وہ سب کو پہچانتے ہیں ان کے نشانیوں سے جنتیوں کو بھی پہچانتے ہیں اور جہنمیوں کو بھی پہچانتے ہیں جب جنت کی طرف دیکھتے ہیں تو کہتے قَالُوا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ يَارْ تم کو سلامتی ہو لَمْ يَدْخُلُوَا وَهُمْ يَتْمَعُونَ ابھی ہم آئے تو نہیں لیکن تمہ ہمیں ہے اور امید ہے کہ آئیں گے نشاء اللہ اور پھر جہنمیوں کی طرح متوجہ ہوتے ہیں وَنَادَىٰ أَصْحَابُ اللَّا رَافِ رِجَالٍ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَعَنْكُمْ جَمُعْكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ کچھ لوگوں کو دیکھا اور ان کے چہروں سے پہچان لیا کہ بڑے کھاتے پیتے لوگ اور دنیا میں بڑے اکڑنے والے لوگ دنیا میں بڑے بننے والے لوگ دنیا میں جن کا نام چلتا تھا نادا اصحاب اللہ رافِ آراف والوں نے کچھ جوانوں کچھ لوگوں کو دیکھا ان کو آواز لگائیں رِجَالٍ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ ایسے لوگوں کو جن کو وہ پہچان رہے ہیں بِسِيمَاهُمْ ان کی نشانیوں سے ان کو کہا یار تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے مَاغْمَا عَنْكُمْ جَمْوَكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ کیا تم کو تمہارا مال کام نہیں آیا تم کو تمہاری دولت کام نہیں آئی کیا تم کو تمہاری حکومت کام نہیں آئی تم کو تمہاری طاقت کام نہیں آئی وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ اور وہ جو تم اکڑا کرتے تھے دنیا میں کہا کرتے تھے من چنی دیگرے نیست ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں وہ تم کو کام نہیں آیا کہا کچھ کام نہیں آیا اب پہنچ کے وہاں جہاں کا کبھی خیال اور تصور نہیں کرتے تھے اور اللہ فرماتا ہے پھر جہنتیوں کو میں موقع دوں گا وہ جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے جہنمی جہنمیوں کو دیکھیں گے ابھی تو جہنمی دیکھ رہے ہیں جہنمی جہنمی جہنمیوں کو دیکھتے ہیں نیامتوں میں دیکھتے ہیں نعمتوں میں دیکھتے ہیں جاری پانی میں دیکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ہائے کیا ہماری بدقسمتی تو وہ جہنمی جنتی سے کہتے ہیں نادا اصحاب الناری اصحاب الجنتی وہ ان سے کہتے ہیں اے ہمارے بھائیو دنیا میں ہم ساتھ ساتھ رہتے تھے کچھ چند قطرے پانی ہماری طرف بھی بہا دو تھوڑا سا دے دو یا اس روزی میں سے تھوڑی سی دے دو جو اللہ نے تم کو دی ہے وہ جواب دیتے ہیں قالوا ان اللہ حرمہما قالوا ان اللہ حرمہما علا الكافرین اللہ نے یہ پانی بھی اور یہ جنت کا کھانا بھی دونوں حرام کر رکھا ہے نافرمان اوپر جو اس کا نافرمان ہے اس کو نصیب نہیں ہوگا دنیا میں اس نے چھوٹ دے دی اس نے کہا جاؤ سب کھو لیکن آخرت میں ان کو نصیب نہیں ہوگا ہیں کون لوگ ہیں یہ اللہ دین اتخذ دینہم لہوم و لعبا و غررتہم الحیات الدنیا یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کی زندگی ان میں دھوکے میں ڈال رکھا تھا بس وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی زندگی ہے بس یہیں پیدا ہوتے مزے مارتے پھر مر جاتے ہیں اور دوبارہ زندہ ہونے والے نہیں خدا کی عدالت میں جانے والے نہیں یہ وہ لوگ ہیں اور ان کی بڑی پہچام یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے دین سمجھا ہے کھیل اور تماشا کو پوجا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو تالیاں بجاتے ہیں سیدھیاں بجاتے ہیں ڈھول بجاتے ہیں دھمکے بجاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا وقت گزارنے کا ایک ذریعہ بنا رکھا تھا ان کے لئے ہم نے حرام کر رکھا ہے یہ اللہ نے منظر پیش کیا جہنم کا جنت کا آخرت کا کچھ لوگ سو رہے ہیں مگر یہ سونے کا وقت ہے اثر کے بعد تو ویسے بھی سونا درست نہیں ہے کہ ہے درست اور مجلس میں بیٹھ کر کے سو رہے ہیں سبحان اللہ یہ ایسا دماغ میں ڈالتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ سونا بن رہا ہے لیکن جب آنکھ کھلے گی تو نہ چاندی نہ سونا بلکہ پیتل بھی نہیں ان کو بھی جگاؤ جا کر سننے کا مضمون ہے یہ سو کر سننے کا مضمون نہیں ہے یہ جنت اور جہنم کا منظر پیش کیا اور پھر شروع کا مضمون دوبارہ پڑھو اللہ فرماتا ہے کیا ہو گیا انسان کو وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمْ مَصَوَّرْنَاكُمْ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ارے ہم نے تو تم کو پیدا کیا ثُمْ مَصَوَّرْنَاكُمْ تمہاری صورتیں بھی تو ہم نے بنائیں اور تم کو پھر ہم ہی نے تو اشرف المخلوقات بنایا اور تم کو ہم ہی نے تو مسجودِ بلائق بنایا تمہارے باوہ آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ ریز کیا وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْحَوْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ مَحَائِشًا پھر ہم نے تو تمہارے پون زمین میں مضبوط کیے تمہیں کھانے کے لئے روٹے دی وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَمْ مَحَائِشًا اور زمین میں تمہارے لئے معیشتیں پیدا کی کسی کے لئے مزدوری کا سامان کسی کے لئے تجارت کا سامان کسی کے لئے ملازمت کا سامان یہ سب کا سب ہم نے رکھا روزی کے انتظام کیے مگر تم مجھے بھول گئے اور یاد کس کو رکھا اس اپنے پرانے دشمن کو جس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سب نے سجدہ کیا اِلَّا اِبْلِیسَ لَمْ يَكُمْ مِنَ الْسَاجِدِينَ ایک ابلیس اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا اور پھر اس نے کہا کہ میں مناظرہ کرنا جانتا ہوں خدا سے خلقتنی من نار وخلقتہ من تین اللہ سے کہا کہ اچھا میں اس کو سجدہ کروں اس کے آگے جھک جاؤں اس کو اشرف المخلوقات مان لوں اس کو تیرا خلیفہ مان لوں اس کے آگے سلامی کر دوں میری غیرت گوارانی کرتی خلقتنی من نار وخلقتہ من تین یہ غلطی میری نہیں یہ غلطی تیری ہے پروردگار سے کہتا ہے تیری غلطی ہے اگر تُو نے مجھے سجدہ کروانا تھا تو مجھے مٹی سے پیدا کرنا تھا اس کو آگ سے پیدا کرنا تھا مجھے تُو نے آگ سے پیدا کیا اس کو مٹی سے پیدا کیا اور مٹی کی خاصیت نیچے رہنا آگ کی خاصیت اوپر جانا پھر میں اس کے آگے تجھے سجدہ کرو یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ عنہ اچھا تجھے یہ نہیں سمجھا معلوم نہیں ہوا تجھے یہ کہ تجھے حکم کون دے رہا ہے ما امرتوہو جس کا میں نے تجھے حکم دیا تجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ رب کس کا حکم دے رہا ہے تو اس کو دیکھ رہا ہے کہ میرے حکم کو دیکھ رہا ہے فَخْرُ جِنَّكَ مِنَ السَّاغِرِينَ دفع ہو جا نکل جا تو رندہ درگاہ ہے تو یہاں سے رون دیا گیا نکال دیا گیا اور دھتکار دیا گیا آج کے بعد تو زلیل و خار ہو کر رہے گا اور پھر اس نے جو مہم چلائی بندو کو اپنے مالک سے دور کرنے کے لیے عجیب اس کا تجربہ اس کے خلاف شیطان سب سے بڑا کام کیا کرتا ہے اب یہ مضمون دور ہو جائے گا مجھے آپ کو ایک دوسرے مضمون پر لے جانا ہے جس کی میں نے آیتیں پڑھیں ورنہ وہ سناتا شیطان کی سب سے بڑی محنت کیا ہے شیطان انسان کو اپنے مالک سے مایوس کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ تو کیا کمینہ انسان اپنے مالک سے مانگے گا تیری وہ دعا کہاں سنے گا تیری کہاں سنے گا تو اس کے کچھ بڑے بزرگوں سے بڑے بندوں سے مانگ وہ خود مانگ کر کے اس سے تجھے دلوا دیں گے تو اس سے مانگے گا تیری حمد تو آدمی بندہ ناپاک اور رب کریم سے بات کرتا ہے کیسے تو اس سے مانگ سکے گا حالانکہ اس کا ذاتی تجربہ کیا ہے ایسے وقت میں کہ جب رب کریم جلال میں ہے اور اس کو کہہ دا ہے نکل جا دفع ہو جا اور وہ راندہ درگاہ ہے کوئی ولی نہیں ہے کوئی کتب نہیں ہے کوئی عبدال نہیں ہے وہ راندہ درگاہ ہے اس کو کہا رہا دفع ہو جا نکل جا زلیل یہاں سے دفع ہو جا لیکن اس کو معلوم ہے کہ باری تعلیٰ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے ایسے وقت میں کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ ٹھیک تو نے مجھے راندہ درگاہ بنایا مگر ایک دعا آخری کرتا ہوں وہ دعا میری قبول فرما تو مجھے محلت عطا فرما دے تھوڑی سی پوچھا کیا کرے گا محلت لے کر کے کہا آدم کی وجہ سے میں گمراہ ہوا راندہ درگاہ ہوا میں ذرا زور آزمائی کروں گا کہا کیسے کرے گا زور آزمائی میں تیرے سیدھے راستے کے اوپر بیٹھوں گا اور بہت سارے جوان کہتے ہیں کہ مولانا نماز پڑھتے تو برے برے خیالات آتے ہیں روزے رکھتے تو خیالات آتے ہیں تلاوت کرتے ہیں تو خیالات آتے ہیں نیکیاں کرتے ہیں تو خیالات آتے ہیں ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو خیالات آتے ہیں ورنہ دوسرے کام کرتے ہوئے خیالات نہیں آتے ارے آپ نے قرآن نہیں پڑھا شیطان شراب خانے کے راستے پر نہیں بیٹھتا ہے سینمے کے راستے پر نہیں بیٹھتا ہے جوئے کے راستے پر نہیں بیٹھتا ہے کہاں بیٹھ رہا ہے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا جو نماز پڑھنے جائیں گے ان کو وسوسے ڈالوں گا جو نیکیاں کریں گے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالوں گا ان کو وہاں سے کھینچ کر کے واپس لاؤں گا اور خدا یا پھر ان کے آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا اور تُو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا فرمایا قال اللہ تعالی نے فرمایا کوئی بات نہیں تم سب سے تجھ سے بھی تیرے مریدوں سے تیرے چیلوں سے جہنم کو بھر دوں گا سب کے سب سے کوئی فکر نہیں ہے جا جتنا تیرا حصہ ہے وہ اتنا لیتا جا اور سورہ بنی اسرائیل میں کیا فرمایا جا جا تُو ایسے کیوں حملہ کرتا ہے اکیلا تُو اپنا ایک لشکر بنا اور لشکر بنا کر کے بندوں کے اوپر حملہ کر پھر پیدل لشکر بھی دڑا پھر فضائی اٹیک بھی کر پھر بحری اٹیک بھی کر بھری اٹیک بھی کر کر جو تجھ سے ہوتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا اِنَّ عِبَادِ لَيْسَلَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان میرے بندوں پر تیری طاقت نہیں چل سکتی ہے رجال اللہ تُلْحِيهِمْ تِجَارَةُ وَلَا بَيْعُنْ حَمْذِكْرِ اللَّهِ جو میرے بندے ہوں گے جو باغیرت بندے ہوں گے جو مالک کو ماننے والے ہوں گے جو باوفا ہوں گے جو بےوفا نہیں ہوں گے جو غدار نہیں ہوں گے لَا تُلْحِيهِمْ تِجَارَةُ وَلَا بَيْعُنْ حَمْذِكْرِ اللَّهِ ان کو تو تجارت میری یاد سے نہیں روک سکتی ان کو تو ملازمت میری یاد سے نہیں روک سکتی ان کو مزدوری میری یاد سے نہیں روک سکتی تُو ان کو روک سکے گا فَلَا سُلْطَانَ لَقَعْلَيْهِمْ تیری حکومت ان پر نہیں چل سکتی ہے ہاں جو تیرے پیچھے پیچھے چلیں گے تو لے جا ان کو تُو لے جا جہنم میں کون تجھے روکتا ہے اوہ یہ دعا مانگتا ہے قَالَ آنزِرْنِ مُجھے محلت دے اور رب کی طرف سے کیا جواب ملا قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ فرمایا جا تجھے محلت دے دی گئی قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ جا تجھے محلت دے دی گئی لیکن اس کے بعد قَالَم پڑ چکے سورِ انہام میں اس کے باوجود شیطان کیا کرتا ہے تم سے دوستیاں لگاتا ہے اور پھر تمہیں اپنا بناتا ہے اور پھر تمہیں جہالت کے لئے لڑنا سکھاتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے شیطان اپنے دوستوں کو وہی بھیجتا ہے ایک وہی رحمانی ایک وہی شیطانی وہ ان کو وہی بھیجتا ہے کس لئے لیوجاتی لوکم تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کرے یہ مضمون لمبا ہے آج میرے ذہن میں تھا میں آپ کو سناؤں گا آگے سورِ عراف میں پھر اللہ تعالی نے کیا کیا انبیاء کرام کے قصے بیان کیے ایک حضرتِ نوح علیہ السلام کا حضرتِ حود علیہ السلام کا حضرتِ صالح علیہ السلام کا حضرتِ شعیب علیہ السلام کا اور ان تمام قصوں کا خلاصہ کیا ہے وہ سورِ شعرہ میں گزر چکا سارے نبیوں نے کیا کہا فرمایا ایک بات کہیں سورِ شعرہ کے اندر تمام نبیوں کے اس کلام کو اللہ نے نقل فرمایا کیا کہتے تھے سارے نبی میں تمہارے لئے امانتدار رسول ہوں پیغام کے علایہ ہوں دو ہی باتیں اور سارے نبی کہتے تھے میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا میرا عجر نہیں ہے مگر اللہ کے ذمہ چونکہ میں رب العالمین کا ملازم ہوں اب میں کسی دوسری ڈپارٹمنٹ کا ملازم نہیں بن سکتا ہوں تم سے جو تبلیغ دو دہوت پہنچا رہا ہوں اس پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا ہوں سارے نبیوں کی اس تقریر کو قرآن پاک نے دھورایا اور لوگوں نے کیا جواب دیا فرمایا نوح علیہ السلام سے لے کر تاجدارِ عرب جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی جواب دیتے رہے قد وجدنا ما وعدانا ربنا بھئی ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستے پر پایا ہے تمہارے کہنے کی وجہ سے اس راستے کو ہم چھوڑ نہیں سکتے سب ایک ہی جواب دیتے رہے اور اس کے بعد بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے اور کبھی غور سے دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک کیوں تفصیل سے بیان کرتا ہے اس لئے کہ ایمان والوں کی زندگی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت زیادہ مطابقت رکھتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ السلام کے زمانہ میں بھی رکھتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ السلام کے بعد بھی کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ السلام نے ابو جہل کو فرعون وحاذ الامہ نہیں فرمایا بولو بہی حضور صلی اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا فرعون وحاذ الامہ فرمایا ایک فراؤن موسیٰ علیہ السلام کے دور کا تھا ایک فراؤن میرے دور کا تھا اور حضور فرماتے ہیں میرا فراؤن تو موسیٰ علیہ السلام کے فراؤن سے بھی زیادہ سخت ہیں موسیٰ علیہ السلام کے فراؤن کا کیا گا تھا یہاں تک کہ اس کو جیسے پانی کے دو جھٹکے لگے اور پانی اس کے حلق میں پھسا تو اس نے کیا گا اب مان گیا میں اس خدا کو جس کو بنو اسرائیل مانتے ہیں اور میرا فراؤن کا کیا حال ہے فرمایا کہ آدھی گردن کٹ گئی آدھی ابھی تھوڑی سی باقی ہے وہ جہل کی تو کہتا ہے ذرا نیچے سے کٹنا کہ جب گردنیں رکھی جائیں سرداروں کے تو میری گردن ذرا اونچی رہے فراؤنی اشد من فراؤنی موسیٰ اور اللہ کے حبیب کیا فرمانا چاہتے ہیں لیکلی قوم فراؤن ہر دور میں فراؤن آتے رہیں گے اور ویسے ہی لقشیں پیش کریں گے جیسے کہ قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کے فراؤن کا نقشہ پیش کیا تو تم کو کیا کرنا ہے فرمایا تم کو وہی کرنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا طویل قصہ موسیٰ علیہ السلام کا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے ان تمام نبیوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور موسیٰ علیہ السلام فراؤن کے پاس آئے اور اسے کیا کہا میرے ذمہ یہ فرض ہے کہ میں اللہ کے اوپر سچ کے سوا کوئی بات نہ کہوں میں تجھے بلاتا ہوں اللہ کی طرف اور تجھے یہ دعوت دیتا ہوں کہ مان لے اپنے رب کو اور بنی اسرائیل کو ستانہ چھوڑ دے اوہو اس کے بھون سے نکل گیا بچارے کے اچانک ہی اس نے کہا اچھا تو ہمیں دعوت دیتا ہے حالانکہ تو ہمارے بیچ میں رہا ہم نے تجھے پالا جوان کیا آج تو ہمیں دعوت دیتا ہے آ کر کے اچھا ہمیں دعوت دیتا ہے تیرے پاس کیا نشانی ہے اوہو اپنی بات میں فس گیا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا فیراؤن سے کہ نشانی مانگتا ہے کہا ہاں ہاں بتا نا اگر تو نبی ہے تو تیرے پاس کیا نشانی ہے فرما یہ میرے پاس نشانی ہے دیکھ اس نے کہا کیا دکھاتوں تو اچانک دیکھا لاتھی کو نیچے چھوڑا تو وازدہا بن گئی اور ہاتھ کو یہاں رکھا اور واپس نکالا تو چمکتا ہوا سورج اس نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے اس کا تو کوئی جواب نہیں بن سکتا ہے اپنے مشیروں سے مشورہ کرنے لگا اور قرآن کہتا ہے کہ حکمران گمران نہیں ہوتے بادشاہ گمران نہیں ہوتے بلکہ ہر ایک دولت مند اور موٹا گمران نہیں ہوتا اور اللہ معاف کرے کہ علم والے بھی گمران نہیں ہوتے پیرہ نمی پراند مریدہ بپراند مرید ان کو اڑا دیتے ہیں ان کے جو حواری ہوتے ہیں عجیب قسم کی ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور ان کو بددماغ کر دیتے ہیں فرعون کے سرداروں نے کہا کہ یہ تو کوئی بڑا فراد ہے تجھے اس کے خلاف کوئی زبردست کام کرنا چاہیے یہ تجھ کو تیری زمین سے نکالنا چاہتا ہے تیری حکومت کا تختہ پلٹنا چاہتا ہے اس کے لئے کوئی مقابلہ کرنے کی تیاری کر اس نے کہا کیا کروں اس نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا کہ بھیج لوگوں کو یہ جادو ہیں جادو کا مقابلہ جادو سے ہوگا لوگ تیرے جادوگروں کو بلا کر لائیں سارے جادوگر آگئے تو جادوگروں نے آ کر کہ کیا کہا آئے ہائے قرآن نے کہا کہ وہی کہہ سکتے جو دنیا دار نبی آ کر کیا کہتا ہے لا صلوکم علیہی اجرا ان اجریا اللہ علیہ اللہ اور جادوگر کیا کہہ رہے ہیں جیسے پہنچے ہیں فرعون کے پاس تو کہتے ہیں محترم سب کچھ ہوگا محنت بھی ہم نے کی ہے مقابلہ بھی کریں گے فتح و شکست ولے نصیب امیر مقابلہ تو دلِ ناطوہ نے خوب کیا لیکن ذرا پہلے معاملہ تیہ ہو جائے اگر غالب آئے گا تو آگئے تو کچھ ملے گا بھی نہیں اور قرآن کا انداز عجیب ہے کچھ ملے گا جناب کہ فری میں یہ گسٹے جائیں گے اس نے کہا ملے گا جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں مجھے اور حکومت کھسکی جا رہی ہے زمین تہبالہ ہو رہی ہے اگر تم اس میں کامیاب ہوگے پھر تو تم میرے وزیر بنوگے پھر ان کو باہر نکالوں گا تم کو وزیر بناؤں گا اور کسی عربی شاعر نے کہا یہی ہے وہ دھوکہ کہ میں تمہیں وزیر بناؤں گا میں تمہیں یہ بناؤں گا جس سے بڑے بڑے پہلوانوں کو گرائے آ جاتا ہے اور بڑوں بڑوں کو شکار کیا جاتا ہے فس گئے یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ القیمہ ڈالتو جو تجھے ڈالنا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا تم مدعی ہو پہلے تم پیش کرو اپنے کرتر تم کیا دکھا دے ہو وہ اپنے ساتھ اپنی لاتھیاں لائے اپنی رسیاں لائے انہوں نے وہ زمین پر ڈالی اور قرآن کہتا سحر آئین الناس وسترحبوہم انہوں نے لوگوں کی نگاہیں باندھی اور لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا لوگوں کو لگا یہ لاتھیاں نہیں یہ رسیاں نہیں بلکہ سانپ ہیں سپنیاں ہیں عزد ہیں وسترحبوہم اور لوگ دہشت زدہ ہو گئے انہوں نے لوگوں کو ڈھرایا ایسے وقت میں ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف موسیٰ علیہ السلام موقع ہے دال اپنی لاتھی کو جیسے لاتھی زمین پر لالی تو لاتھی وہ سانپ سپنیاں سب کو نگلنے لگ گئی ایک سانس لیا تو سب کے سب اندر جادوگروں نے دیکھا کہ ہم جادوگر ہیں ہم جانتے ہیں جادو کیا ہے اور سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے یہ جادوگری نہیں ہو سکتی ہے فولقی السحرط ساجدین جادوگر پلٹ دیے گئے سجدے میں اٹھا کر جیسے کسی نے پھینک دیا ان کو سجدے میں انہوں نے کہا یہ جادو ہو سکتا ہے قطن یہ جادو نہیں ہو سکتا ہے یہ کوئی پروردگار کی طرف سے اشارہ ہے اور یہی حق ہے ہمارے پاس جھوٹ کے سوا کوئی بات نہیں فولقی السحرط ساجدین فراؤن حقا بھکا ہائے آپ کیا کروں الجا ہے پون یار کا ذلف دراز میں لو آپ اپنے دام میں سیاد آگیا ان کو بلایا تھا جیتنے کے لئے یہ تو الٹے ہار بیٹھے اس کے اوپر ایمان لے آئے مگر وہ سملا اور ہر مکار سیاسی ایسا ہی کرتا ہے اپنے آپ کو سملا اس نے اس نے گرتے گرتے کہا اچھا نہیں نہیں لگتا ہے یہ تمہارا کوئی پلان ہے تم پہلے سے تیاری کر کے آئے تھے اور یہاں آ کر کہ تم نے منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ تم میں سے موسیٰ علیہ السلام جیتیں گے اور تم ہار جاؤ گے اور مجھے بے وقوف بناو گے لگتا ہے کہ تم نے یہ پلان بنایا تھا اور یہ تمہارا گروہ ہے اور تم اس کے چیلے ہو اور تم نے یہ میرے ساتھ مکاری کھیلی ہے اور اب تم دیکھو گے اس کا نتیجہ اب میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا تمہارے پاؤں کاٹوں گا تمہیں سولی چڑھاؤں گا لیکن ہائے ایمان کی کیا چج ہوتی ہے ایمان جب پروردگار دیکھتا ہے نا تو اس کے برتنے کا طریقہ بھی دیتا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے ابھی جادوگر ابھی ایمان قبول کیا سجدہ کیا سجدے سے سر اٹھایا پھر آن کی دھمکی سنی تو دیکھو ایمان کی کیا بات ہے ایمان کا کیا جواب دیا قالوا لا زیرہ انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں کوئی پرواہ نہیں فقد ما انتقاض کر جو تجھے کرنا ہے کوئی پرواہ نہیں کسی سے ڈرتے نہیں انما تقضی حادی الحیات الدنیا تو جو بھی سزا دے گا اس دنیا میں ہی تو دے گا مر کر تو تو وہاں پیچھے ہمارے نہیں جائے گا اصل فیصلہ تو وہاں ہوگا انہا الہا ربینا منقلبون لوٹ کر تو ہم اپنے رب کے پاس جائیں گے اور وہاں ہمارا تمہارا فیصلہ ہو جائے گا اگر آج بچ بھی گئے تب بھی تو مریں گے اور مر کر پھر اسی کے پاس جانا ہے تو کیوں اچھا نہ ہو کہ ہم اللہ کے راستے میں مریں اور اس کے پاس سرخروح ہو کر کے جائیں لیکن پھر اللہ کے آگے دستبہ دعا ہوئے اے اللہ کہنے کو تو ہم نے کہہ دیا اور فیرون کو للکار دیا لیکن طاقت تو تو عطا فرماتا ہے ربنا افرغ علینا صبر وسبت اقدامنا ربنا افرغ علینا اے اللہ تو ہمارے اوپر صبر کے جھرنے لگا دے تو ہمارے اوپر صبر کے دریابہ دے وسبت اقدامنا اور تو ہمیں استقامت عطا فرما کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاؤں ڈگمگا جائیں ہمارے پاؤں میں لگزش آ جائے اور قیامت تک کے لیے داغ لگ جائے ایمان والوں کو کہ دعویٰ تو کرتے للکارتے تو ہیں لیکن پھر ثابت قدم نہیں رہتے لیکن کیسے ثابت قدم رہے اللہ اکبر کسی نے آہ نہیں کی کسی نے آہ نہیں کی فقدی ما انتقاد کر تو جو کرنا چاہتا ہے انما تقضی ہاظی الحیات الدنیا یہ مضمون بھی آپ کو سنانا تھا اس کے بعد بنی اسرائیل نے کیا کیا جب اللہ نے نجات دی وہ بھی سنانا تھا اور صورت کے آخر میں جو اختوحید کا مضمون ہے وہ بھی سنانا تھا لیکن وقت بھی پورا ہوا چاہتا ہے اور میں نے آپ کو کچھ اخواس آیتیں پڑھ کر سنائی تھی میرا ارادہ تھا کہ ان کے اوپر بطور خاص روشنی ڈالوں میرے ایمانی بھائیو قرآن پاک کہتا ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور یہاں بائبل کی ایک اصلاح کرتا گیا قرآن پاک قربان جائیں یہ قرآن کوئی دوسرا بنا سکتا ہے ہزاروں سال پہلے کہ کتابیں ان کی تصحیح کر رہا ہے قرآن کے یہ غلطی کی یہ غلطی کی آج تک لوگ یہ سمجھ رہے تھے بلکہ بہت سارے تو ایمان والے بے وقوف قرآن میں پڑھنے والے وہ آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سارا فتنہ عورت کا تھا عورت ہی نے مرد کو بہکایا اور عورت ہی جنت سے لائی قرآن نے کہا نانا فوسوسہ لہوما دونوں کو شیطان نے وسوسہ ڈالا فدلہوما دونوں کو رہنمائی کی فقاسما لہوما دونوں سے شیطان نے قسمیں کھائیں فلمہ ذاقا تو دونوں نے چکھا وہ اس درخت کا میوہ جس سے منع کیا گیا تھا خیر وہ تو ایک الگ مضمون تھا جب وہ چکھ لیا تو اس کے باو اوپر سب سے پہلے کیا اثر نمودار ہوا جب شیطان بہکاتا ہے انسان کو شیطان گمراہ کرتا ہے میرے ایمانی بھائیوں بہت زیادہ دونوں کان اور وہاں رہے بزرگ فرواہ کرتے تھے چاروں کان کھول کر یہ سننے کا مضمون ہے شیطان نے جب گمراہ شیطان نے جب بہکایا اور غلطی کروائی تو سب سے پہلے جو اس کا اثر نمودار ہوا وہ کیا ہوا اللہ فرماتا ہے سب سے پہلے یہ اثر ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حویٰ علیہ السلام کے جنت والا لباس اتر گیا شیطان جب محنت کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے بولو لباس اترواتا ہے میں نہیں کہتا ہوں اسی صورت کے اسی رکوع کے آگے جا کر اللہ تبصرہ کرتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس آ اے آدم کی اولاد گمراہ نہیں ہونا تمہارے باپ کے کپڑے بھی شیطان نے اتروائے تمہاری ماں کے کپڑے بھی شیطان نے اتروائے کہیں آئندہ تمہاری ماں اور بہنوں کو ننگا نہ کر دیں کہیں تم کو ننگا نہ کر دیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس آ او آدم کی اولاد میں نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے اور محدثین سے مفسرین سے پوچھو وہ فرماتے ہیں کہ لباس تو پیدا ہوتا ہے نیچے سے اوپر سے پہنکا نہیں ہے یہ تو وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جن سے لباس بنایا جاتا ہے پھر اللہ نے کیوں فرمایا میں نے اوپر سے اتارا فرمایا جو اللہ کی خاص نعمت ہوتی ہے اس کے لئے اللہ فرماتا ہے کہ یہ نعمت پیدا نہیں ہوئی یہ میں نے اوپر سے پھینکی یہ میں نے اوپر سے اتاری قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسَ يُوَارِي سَوْعَاتِكُمْ میں نے تم کو لباس عطا فرمایا اس کے دو کام ہیں يُوَارِي سَوْعَاتِكُمْ وَرِيشًا ایک تو یہ تمہاری شرم گاہوں کی حفاظت کرے گا اور وریشا اور تمہارے لیے یہ زینت کا ذریعہ بنے گا وَلِبَاسُ تَقْوَى دَالِكَ هُوَا خَيْر اور اصل میں تقوی کا لباس ہے وہ لباس جس سے انسان کا تقوی ٹپکے جس سے پتا چلے کہ یہ متقی ہے یہ پرہزگار ہے میں نام کسی کا نہیں لوں گا اور میں قسم بخدا کسی سے نفرت نہیں رکھتا ہوں لیکن آپ کو ایک حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کسی نے کہا کہ جادو وہ جو سر پہ چڑھ کے بولے کیسا جادو ہمارے سر پر چڑھا آج ہم دوسروں سے پوچھتے ہیں ایک دوسرے کے دست بہ گریبوں ہیں کہ شریعت نے کون سا لباس مقرر کیا اور قرآن سے پوچھا میں نے لباس اتارا اور کام کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرے تو یورپ والوں کا وہ لباس جو چمڑے کے اوپر ایک دوسرا چمڑا چڑھ جائے اور جس کے ذریعے سے انسان کا ایک ایک عزب الگ الگ نظر آئے بولو وہ اور اصل میں تمہارے لئے تقوی کا لباس ہے کہ تم چلو تو تمہارے لباس کی پہچان ہو تمہارے لباس سے پتا چلے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جا رہے ہیں آپ اس پر کیوں نہیں غور کرتے اتنی سختی کے ساتھ یہ بات کیوں فرمائی گئی بار بار آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلت القدر کی رات میں اور ایک روایت کے مطابق لیلت البرات اور بعد نے کہا دونوں ایک ہی رات ہے علی اختلاف الاقوال فرمایا کہ سب کی اللہ بخشش کرتا ہے مگر ساتھ قسم کے لوگوں کی بخشش نہیں کرتا ہے فرمایا ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو اپنے پجامے کو لنگوی کو پینٹ کو یا کسی بھی کپڑے کو اپنے پجامے ٹکھنے سے نیچے لٹکا دیتا ہے اللہ اس کی بخشش نہیں کرتا ہے آپ یہ سوچتے کیوں نہیں کہ پجامے کا نیچے لٹکنے کا تعلق بخشش سے کیا ہے بخشش تو آدمی کے گناہ معاف ہونا دل سے توبہ کرنا دل سے اللہ کو ماننا ہے لباس کا اس سے کیا تعلق ہے پھر کیوں اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب ہم پگڑی باندیں کے نہ باندیں جبکہ یہودی بھی باندتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا یہودی باندتے ہیں پگڑی فرمایا ہاں ہاں فرمایا اگر یہودی باندتے ہیں تو پھر ہم ایک فرق کریں گے کہ یہودی اس کے نیچے ٹوپی نہیں رکھتے ہیں ہم پگڑی باندھیں گے تو اس کے نیچے ٹوپی بھی رکھتے ہیں آقا چاہتے کیا ہیں یہ چاہتے ہیں کہ میری امت کا لباس ایسے ہو میری امت کا چہرہ ایسا ہو میری امت کی پہچان ایسی ہو کہ دور سے پہچانی جائے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جا رہے ہیں اور مقصود کیا ہے اللہ اکبر فرمایا تم ان راستوں پر چل پڑو جن پر چل کر کہ تم سے گناہ کیے نہ جا سکیں ایسے لباس کے اندر رہو کہ اگر سینوے والا بھی کہے کہ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو مولوی صاحب یہ سینوے گھر ہے یہ کوئی مسجد نہیں اور اگر شراب خانے پر میں خانے پر کھڑے ہو جاؤ تو میں خانے والا کہے مولوی صاحب شرم نہیں آتی ہے اگر یہاں آئے تھے تو یہاں کا لباس پہن کر آتے شیطان نے وہ لباس اتروا دیا وہ دوارے توڑ دی وہ حدیں توڑ دی کہا جو آپ اپنی مرضی سے جو چاہو کرو تم کو کوئی روکنے والا نہیں سینوے میں جاؤ گے وہاں کوئی نہیں روکے گا شراب خانے میں جاؤ گے وہاں کوئی نہیں روکے گا جس گندی سے گندی حرکت میں اتر جاؤ گے وہاں کوئی نہیں روکے گا اور ٹائم ہو گیا میرے ایمانی بھائیو یہ انتہائی اہم مضمون تھا یا بنی آدم لا يفتنن لکم الشیطان یہ کما یا بنی آدم لا يفتنن لکم الشیطان اے آدم کی اولاد پھر اللہ اس کو رپیٹ کر رہا ہے تین تین مرتبہ ایک ہی مضمون کو کیوں رپیٹ کر رہا ہے اے آدم کی اولاد اے آدم کے بیٹے سنو گھور سے لا يفتنن لکم الشیطان شیطان تم کو کہیں بددو نہ بنا دے تم کو فتنے میں ڈال نہ دے جیسا کہ تمہارے ماں باپ کو اس نے بے وقوف بنایا اخرجا کم اس کو اس نے جنت سے نکالا وَيَنزِوْ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا اور اس نے ان سے ان کے کپڑے اتروا دیئے کہیں تمہارے کپڑے نہ شیطان چھین لے ہائے ہائے اور مختلف ناموں پر کپڑے چھینے گئے ایک تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نام ہے رُبَّا قَاسِيَاتٍ آرِيَاتٍ فرمایا وقت آنے والا ہے بہت ساری بیٹیاں بہت ساری مائیں بہت ساری بہنیں کپڑا پہنیں گی مگر اندر سے ننگی ہوں گی کپڑ رُبَّا قَاسِيَاتٍ آرِيَاتٍ کپڑا پہنیں گی مگر ننگی ہوں گی صحابہ سے عرض کیا گیا کہ ننگی ہونے کا کیا مطلب فرمایا ایک مطلب یہ ہے کہ ایسے ٹائٹ کپڑے پہنیں گی کہ ایک ایک عزب نظر آئے گا تو وہ بھی ننگی اور فرمایا اگر اتنے پتلے کپڑے پہنے کہ جس کے اندر جسم نظر آئے تو اس کا مطلب وہ بھی ننگی رُبَّا قَاسِيَاتٍ آرِيَاتٍ کتنی کپڑے پہننے والیاں ہیں جو ننگی نظر آئیں گی حقیقت میں ننگی ہیں حالانکہ لگتا ہے کہ کپڑے پہنیں ایک تو یہ طریقہ تھا اور ایک دوسرا طریقہ جہالت کا تھا کہ بھئی اصل میں لباس کس لیے پہننا ہے اندر تقویٰ ہونا چاہیے اندر پرہزگاری ہونی چاہیے یہ ابو جہل کا فلسفہ تھا وہ دائیں بائیں کے رہنے والے دیہاتوں کو گدو بناتا تھا ان کو بے وقوب بناتا ان کو کہا کرتا تھا کہ جن کپڑوں میں تم نے گناہ کیے ہیں وہ کپڑے لگا کر کہ تم اللہ کے گھر کا تواف کرو تم کو شرم نہیں آئے گی تو پھر کیا کریں اس نے کہا یہ کپڑے اتار دو ننگی ہو کر کے تواف کرو آپ ان سے پوچھئے یہ لباس اللہ کی زینت ہے کس نے اس کو حرام کیا کس نے کہا کہ مذہب کے کام کرنے والے ننگے ہوتے ہیں اور آپ اگر دور چلے جائیں اپنے ذہنوں کو گھمائیں آج جتنے دھارمک لوگ سمجھے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو پورے ننگے تو پورے دھارمی اور آدھے ننگے تو آدھے دھارمی یہ وہیں کا فلسفہ ہے فرمایا نا یہ آخری دین آ چکا ہے اس میں کپڑے تو وہ چیز ہیں جو شیطان نے سب سے پہلے تمہارے اترائے تھے اور اس مضمون کو میں ادھورہ رکھتا ہوں آگے چلیے سور احضاب کے اندر میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں چاہا کیا جا رہا ہے اللہ کے حبیب کیا چاہتے ہیں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ایسے راستے پر چلیں کہ جہاں چل کر کے گناہ کر نہ سکیں اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ایسا محول بناوں آج ہی دو بزرگائے میرے پاس انہوں نے کہا کہ دل چاہتا ہے کہ ہماری اولاد بھی حافظ ہو ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم نے کیوں پر چلیں لیکن مفتی صاحب کیا بتائیں بہار کا محول ایسا ہے کہ چلنے دیتا نہیں ہے وہ ہمارے پاؤں میں رسے ڈال دیتا ہے زنجیریں ڈالتا ہے کھینچ لیتا ہے یہی تو شیطان کا راستہ ہے یہی شیطان کا راستہ دیکھئے اللہ کا کیا راستہ ہے فرمایا سب سے پہلے ایمان والی بیٹیوں سے کہا کہ آپ نے گھروں کے اندر رہو اور اگر باہر جانا ہو تو فرمایا پھر جہالت کی دور کی طرح بندھن کر کر نہ نکلو خیر کروز کرتا ہوں اس مضمون کو آخر میں فرمایا یا ایوہن نبی قل لی ازواجکا و بناتکا و نسائل مؤمنین پیارے کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے فرمائیے اپنی بیٹیوں سے فرمائیے و نسائل مؤمنین اور سارے ایمان والوں کی بیٹیوں سے فرمائیے بہنوں سے فرمائیے عورتوں سے فرمائیے کیا فرمائیے یدنین علیہن من جلابی بہن یدنین علیہن من جلابی بہن کہ جب گھروں سے باہر نکلنا ہی پڑے ان کو کوئی مجبوری ہو تو آپ نے چہروں کے اوپر آپ نے چادروں کا ایک کنارہ ڈالنے بڑی چادر کا یہ کس لیے ڈالنا ہے ذالکہ دنائی اور افنا اور یہ مضمون میں نے بہت جگہ سنایا میں پوچھتا ہوں لوگوں کو کہ بولو ہمارے ذہن میں کیا خیال ہے کہ برقہ کس لیے اڑا جاتا ہے پردہ کس لیے کیا جاتا ہے بولو بھئی جواب دو نا آپ بھی پریشان کے لیے یہ تو آپ فرما رہے ہیں پہچان ہی جائے ورن لوگوں کے ذہن میں کیا ہے تاں کہ پہچان نہ ہو لوگ کہتے ہیں پردہ کس لیے کیا جاتا ہے تاں کہ یہ پتا نہ چلے کہ کون جا رہی ہیں اور قرآن کہتا ہے ذالکہ ادنائی اورفنا یہ اس لیے ہے تاں کہ ان کی پہچان ہو سکے کس چیز کی پہچان ہونی ہے چہرہ تو چھپ گیا اور جب چہرہ چھپ گیا تو پہچانی تو نہیں جائیں گی پھر کس چیز کی پہچان ہو فرمایا اس چیز کی پہچان ہو جائیں کہ یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں عائشہ صدیقہ کی بیٹیاں ہیں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خواتین جا رہی ہیں جب ان کی پہچان ہوگی ذالکہ ادنائی یعرفنا فلا یوزئینا جب ان کی پہچان ہوگی پھر ان کو کوئی تکلیف نہیں دے سکے گا کوئی ان کو چھیڑ نہیں سکے گا کوئی ان پر تالیہ نہیں بجا سکے گا پھر وہ حادثہ نہیں رونما ہوگا جس کے لئے لوگوں نے احتجاج کی ہائی بدقسمتی اس پر تو احتجاج کی مگر اپنا جو جنازہ نکل رہا ہے جو ملت کا جنازہ نکل رہا ہے جو ماں کے دپٹے تھن گئے جو بہنوں کے آنچل چھن گئے جو بیٹیوں کی اوڑنیاں اڑ گئی اس کے اوپر کوئی احتجاج نہیں کر رہا ہے اگر پہچان نہیں جائیں تو کوئی تکلیف نہیں دے گا فرمایا نہیں دے سکتا ہے اگر پہچانی گئیں کہ یہ ملت کی بہنیں ہیں اور پھر ان کو تو کوئی تکلیف دے فرمایا پھر ایک بیٹی کو کوئی اگر تالی بجائے سیٹی بجائے اس کے کپڑے چھینیں اس کے کپڑے کھینچیں کسی ایک بیٹی کو اگر کوئی چھیڑتا ہے تو اس اکیلی کو نہیں چھیڑتا ہے پھر پوری ملت کو للکارتا ہے ملت کی غیرت کو للکارتا ہے آپ کو نہیں معلوم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک عورت کو یہودیوں نے اس کے کپڑے ایسے کھینچ لیے تھے اس کے اوپر قسم فرمائی فرمایا جب تک ایمان والوں میں سے ہم میں سے ایک بھی زندہ رہے گا تو اس کی عزت کا اس کی عفت کا ہم بدلہ لے کر کے رہیں گے ہاں ہم سب کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو بات دوسری ہے اللہ تعالی خود فرماتا ہے اگر لائل لم ینتہی المنافقون والذین فی قلوبہ مرضن والمرجفون اگر باز نہیں آئے اس کے باوجود بھی منافق لوگ تو پھر کیا ہوگا ملعونین ایلما ثقفو قتلو پھر جہاں پائے جائیں گے وہاں ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے پھر ایسے کمینوں کو کوئی معاف نہیں کرے گا اس لئے کہ یہ کسی مذہب کی تعلیم نہیں کسی دھرم کی تعلیم نہیں کہ کسی کی بیٹی کو چھیڑا جائے اس کے باوجود کہ اس کی پہچان ہو لیکن ہائے بدقسمتی یہ سب کچھ ہم بھول گئے ہماری پہچان ہی خو گئے ہماری پہچان نہیں اللہ نے فرمایا تھا اپنی پہچان رکھنا اپنا لباس رکھنا دور سے پہچانیں جاؤ اور شیطان نے ہماری پہچان ہی ختم کر دی یا بنی آدم خضو ذینتکم عند کل مسجد اے ایمان والو اے آدم کی اولاد ہر وقت میں اپنے کپڑوں کا دھیان رکھو تمہاری پہچان ہونی چاہیے پتا چلے ایڈنٹیفائی ہونی چاہیے قرآن چلا چلا کر کہہ رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ لباس ہے کہاں فرمایا لوگوں میں سے کچھ بڑے مکار ہیں کہتے ہیں اللہ کو مان لیا لیکن اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر بیٹھ کر کے واپسی کے راستے کھلے چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد اگر گناہ کرتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کون سے کوئی پکے سچے مسلمان ہیں ہم کون سے کوئی فنڈامیٹلس ہم کون سے کوئی بنیاد پرست قسم کے لوگ ہیں ہم تو ایسے ہوتے ہیں جاتے ہیں مسجد میں بھی جاتے ہیں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں ہم ادھر بھی جاتے ہیں دونوں طرح خوش رہے سیاد بھی اور باغباں بھی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنَ صَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَعَ النَّبِي وَإِنَ صَابَتُ فِتْنُتُنِ قَلَبَ عَلَى وَجِهِ خَسِرَتْ دُنْيَا وَالْآخِرَةً ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ فرمایا پھر اگر ان کی دنیا بھی چلتی رہے دین بھی چلتا رہے تو خوش اور اگر دنیا نہ چلے دین کے ساتھ ساتھ میں تو کہتے ہیں کہ دین تجھے سلام اور جب یہ دین کو سلام کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے خسیر الدنیا والآخرہ ان کی دنیا بھی برباد ان کی آخرت بھی برباد ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ اس سے بڑی خسران اس سے بڑی ناکامی کیا ہوگی کہ دنیا بھی لٹ گئی اور دین بھی لٹ گیا آخرت بھی لٹ گئی اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے